جتنی بھی قبریں ہیں وہ ساری کے ساری اس وقت پانی میں ہیں یہاں پہ شہدہ کی قبریں ہیں یہاں پہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی قبریں اور میرے پیچھے آپ ایک باکسانی پرچم دیکھ رہے ہیں ریالہ پنجاب ایکس جو اب ہو چکی ہیں عثمان گزدار صاحب ان کا ایریا پڑتے تو ان کی طرف سے کوئی امداز سامنے آئی ہے کوئی چیز نہیں ہے بیٹھیں تیک ٹنٹو کا نیچے سارا دن بھوک ہوتی ہے کہیں جگہ اور بھی ہے نہیں رشتے دار بھی نہیں بیٹھنے دیتے بھلا اتنا چھیک اٹھے ساتھ اوڈھائے گئے مال دا بھوک نقصان بکری لڑ گیا سامان لڑ گیا سارا ختم ہو گیا اندھے بعد بیڑی والا سا کو کٹ گیا مسئلہ یہ ہے کہ اب جو گھر ٹوٹ چکے ہیں جو فصلیں وہ اجڑ چکی ہیں جو جانور مر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا وہ تو لاکھوں میں ان کو امداد دینی پڑے گی اور تب بھی جا کے یہ گھر دوبارہ تعمیر ہو سکیں گے نظرین امداد مل رہی ہے پروڈیکٹس بھی آ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن صرف فائلوں میں عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہو رہا پروگرام عوام کے ساتھ میں ہوں اب کا میزبان شاہد بلال نظرین سلاب نے ملک بھر میں تباہیاں مجا رکھی ہیں لوگوں کے جان مال ان کے مویشی ان کے فصلیں ان کے کھیت سب کچھ اجڑ کے رکھی ہیں میں اس وقت تونسا کے مقام پر مجود ہوں یہاں پر تونسا پر ایک بڑی لدانت میں لوگوں کا نقصان ہوا ہے اسے لہب نے یہاں پر تواقع ہی ہو جائیں گے میرے پیچھے جو آپ پہاڑییں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی سلمان کی پہاڑییں ہیں اور یہ پیچھے جو میری آپ جگہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا جو علاقہ تھا یہ پانی میں تھا جو تین لاک کیوسی کا جو یہاں پر ریلہ آیا ہے اس تین لاک کیوسی کے پانی نے اس ریلے نے اس تونسا کو شہر سے تھوڑا سا پیچھے پیچھے تک اتنے برے طریقے سے ہٹ کیا ہے کہ تقریباً پانچ چھ سو کی تعداد میں جو یہاں پر گھر تھے وہ مکمل طور پر ڈوب چکے تھے یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا جو علاقہ تھا یہ سارا بھرا ہوا تھا وہ پہاڑیوں سے پانی کوئے سلمان کی پہاڑیوں سے پانی کا ریلہ آتا ہے اور پورے تونسا کو پہا کے ساتھ رہے جاتے ہیں میں آپ کو مزید اب لوگوں سے ملواؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگوں کا کیسے نقصان ہوا ہے اور لوگوں نے کس طرح اس مشکل وقت میں اپنے آپ کو بچایا ہے میرے پیچھے آپ یہ گھر دیکھ رہے ہیں یہ تونسا شہر سے تھوڑا سا میں آگے کھڑا ہوں منگروٹا یہ جگہ کا نام ہے تو یہ گھر سارے کا سارا گیرا ہوا ہے اسی طرح بہت سارے پیچھے گھر ہیں جو سارے ٹوٹ چکے ہیں جن کے نقصان ہو چکے ہیں جن کے مالک ہیں ان سے بات کرتے ہیں چچو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح یہ ہوا ہے کیسے پانی آیا اور کیسے آپ لوگ کے گھر سارے ٹوٹ گئے یہ چونہ کا سوال دن پانی آیا تھا بہت بڑا اچھا سلاب تھا اس دن یہ پانی یہاں سے گسا یہ سارے مکان گر گئے یہ بھی گر گیا یہ سارے محلے والے گر گئے بہت پانی تھا بہت تو ابھی آپ کیسے رہ رہے ہیں کوئی حکومتی سطح پہ کوئی آپ کو امداد ملی یا کیسے رہ رہے ہیں گھر تو آپ کا سارہ ٹوٹ چکے ہیں حکومتی کوئی امداد کا نہیں ملی راشن مگارہ امامی بیراد دے رہے ہیں باقی تو کوئی پیسہ ویسا حکومتی کوئی نہیں ملی آج دن تک جیا تو کس نے بتایا کہ آپ کو یہ گھر کب تک آپ کا سارے ٹوٹ ہو جائے گا کوئی سرسلے میں کوئی امداد آپ کو مل سکے آئے تو ہیں ایک دو ٹی میں انہوں نے بتایا ہم آئیں گے پھر دوبارہ تمہارا ساتھ بات کریں گے کچھ نہ کچھ دیں گے ابھی تک کوئی نہیں آیا تو راشن وغیرہ ملا ہے آپ کو کوئی اور مسئلہ بہت نہیں راشن وغیرہ ملا ہے تمبوں وغیرہ بھی ملا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے چلیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ٹی میں آئیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا آپ کا یہ بن جائے گا انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے یہ کرنا وہ پیسے کی بندوبارت کرنا کوئی تھوڑا بہت ہی میں کوئی پھرتا ہے یا سرکار کوئی پان رہا جائے تو پھر ہمارے ساتھ امداد کرنا تو ہم کمرے بھی بنانے ہیں چھتے بھی پانی ہیں راشن کا کھانے پینے کا جو عام طور پر استعمال ہونے والی اشیاء وہ تو مل رہی ہیں مقامی سطح پر فلائی تنظیمیں جو ہیں وہ دے رہی ہیں لیکن حکومتی سطح پر نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو گھر ٹوٹ چکے ہیں جو فصلیں اجڑ چکی ہیں جو جانور مر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا وہ تو لاکھوں میں وہ تو بہت زیادہ ان کو امداد دینی پڑے گی اور تب بھی جا کے یہ گھر دوبارہ تعمیر ہو سکیں گے آپ بتائیں کہ کتنا نقصان ہوئے آپ کا کتنے گھر ٹوٹے ہیں مال میں ویشی کہاں پہ ہے آپ کا ابھی کچھ مجھے نظر نہیں آرہا آپ کا یہاں پہ گھر میرا ہوتاں چکوٹے اوڈھائے گئے سامان سارا لڑ گیا والا اتھاں چکوٹے ساتھ اوڈھائے گئے مال دا بھو نقصان بکری لڑ گیا سامان لڑ گیا سارا ختم ہو گیا اندھے بعد بیڑی والا ساکو کٹ گیا اتھاں کوئی امداد راشن دی مل دی ایساں کیا کرے سان کوٹھا سارا نہیں بڑیا گیا بالی میں نہیں دیتے پائے جس وقت پانی آیا سی پتہ لگیا سی تو کہ پانی آ رہے تھے پھر کس طرح تو کس طرح کتے گئے سی نکل گئے سی نکل گیا اتھاں پانی ہویا ایک تی باری تے بیٹھے رہے گئے ہیں اتھاں پانی دی بیٹھے رہے گئے ہیں وہ بیڑی والا ساکوان کچھے حکومتی نمائندے کوئی آیا سی ہے تھے کوئی حکومتی لکھ گئی کوئی چیز نہیں ملیا لکھ کے چلے گئے باقی کوچھ نہیں ملیا جو بڑے ہیں وہی کھا رہے ہیں یہی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ نام شاہم لکھ رہے ہیں ان کا ایڈی کارڈ نمبر لکھ رہے ہیں ان کا اندراج کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن صرف فائلز کی حد تک اب وہ پیسہ یقینی طور پر جب لکھا جا رہا ہے تو یقین ہے وہ بجٹ مل بھی رہا ہوگا لیکن جو متاثرین ہیں جنہیں چاہیے انہیں نہیں مل رہا وہ پیسہ وہ اپنی جیب میں جا رہا ہے اندراج ہو رہا ہے لکھائی پڑھائی سب کچھ ہو رہی ہے نام سب کچھ لکھا جا رہا ہے لیکن جس بندے تک ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا یہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری پانی سے بھری ہوئی تھی وہ سامنے پیچھے پاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی وہ پہاڑیوں سے لے کے یہ سارا پانی چیرتا ہوا ساری جگہ کو سارے زمین کو یہاں تک آیا یہ میرے پیچھے آپ گھر دیکھ رہے ہوں گے یہ سارے ٹوٹے ہیں اور یہاں پہ کتنے گھر تھے جن کا گھر ٹوٹا ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ کا گھر ٹوٹا ہے بھی جی بلکل ہمارا گھر ہمارا سات کمرے بلکل ختم ہو گئے ہیں سمان تھا ایک کمرے کا بلکل ختم ہو گئے ہیں ٹیئر گارڈر صاحب کچھ ایک گندم کا ڈرام تھا دس بوری کا سوری وہ بھی چلا گیا ہے بلکل کچھ نہیں بچا ہے ہمارے پاس یہ جو بھی بحر جو چیز پڑی ہوئی تھی وہ بھی چلی گئے کوئی چیز نہیں ہے بس اللہ کا سارا ہے بیٹھیں دیکھ ٹنڈو کے نیچے سارا دن دھوپ ہوتی ہے کہیں جگہ اور بھی ہے رشتہ دار بھی نہیں بیٹھنے دیتے بس اللہ کا سارا لے رہے ہیں کوئی حکومتی کوئی اقدامات کوئی نہیں ہو رہا ہے ہمارے پر کوئی نمائدہ نہیں ہے سرکاری یہاں پہ اس لائن میں کتنے گھر ہیں اور کتنے گھر ٹوٹ چکے ہیں یہ بتائیں ذرا یہ ہمارے اس گاؤں کے مگلوٹھا غربی ہے اس میں تقریباً ہوں گے چار سو گھر کیونکہ ہماری جو یہ ایریا ہے نا مجد حجانی والی جو تباہ ہو گئے تو ابھی کیسے اپنے گھر دوبارے تعمیر کریں گے راشن وغیرہ تو چلو تھوڑا بہت مل رہا ہوگا آپ کو تو یہ والے جو مسئلے ہیں یہ کس طرح ان کے ساتھ اپنے برزازمہ ہوں گے بس یہ مسئلے یہی ہیں گورنمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں ہم لوگوں نے عربانی کریں ہماری امداد کریں وزیراعلا اپنا پاکستان شہباز شریف صاحب کو روکیسٹ کرتے ہیں آپ نے ظاہر اچھے طریقے سے دیکھا ہوگا اب وہ یہ بتائیں کہ تونسا کس طرح سلاب کی زد میں آیا اور کتنے بڑے لیول پر یہاں پر تباہی ہوئی ہے جی یہاں پر جو ہمارا ہیری ہے یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے راجنپور تک ایک کو سلمان کی پٹی ہے پہاڑی سلسلہ ہے تو اس سے اوپر پھر جو بلوچستان ہے وہاں کے جو علاقے ہیں پہاڑی علاقے وہاں جب بارشیں ہوتی ہیں ان کا پانی اور کو سلمان کا پانی رود کوئیوں کے ذریعے دریابیں گرتے ہیں تو پھر وہ جو رود کوئیوں کا جو پانی ہے وہ نیچے والے جو ایریاز ہوتے ہیں ان کے نیچے ان کو ہٹ کرتا ہے اب گزشتہ کچھ سالو سے جو رود سنگڑ ہے مٹوان ہے یا دوسرے وہ ہوا ہے کوڑا ہے تو ان پر حکومتوں نے گزشتہ حکومتوں نے اربور پہ کے منصوبے بنائے کاغذوں میں بنائے اوریجنل گراؤنڈ لیول پہ نہیں بنائے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ انجیوز ہیں جو فلاہی دار ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں حکومتی سطح پہ کوئی یہاں پہ کوئی امداد کا کوئی وہ سسٹم کریئٹ کیا گیا کہ حکومت کے نمائندے آئے ہیں انہوں نے جو سلافزت گانا ان کی مدد کوئی کی ہے یا نہیں کی ابھی تک تو یہ شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ حکومتی جو امداد ہے وہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے جو مستحق ہے وہ تو رول رہے ہیں ابھی سیاست دانوں نے اور یہاں کی ایڈمسٹیشن نے جو بھی وہاں سے سرکاری امداد آتی ہے وہ سرکاری ویار آؤس سے ان کے جو من پسند لوگ ہوتے ہیں چہیتے ہوتے ہیں مافیاز ہوتے ہیں وہ ان تک چلی جاتی ہے جبکہ ریال طور پر یہاں پہ جو منتخم ارکان ہیں ان کو چاہیے تھا وہ اپنے علاقے کے جو مستحق لوگ ہیں ان کی لسٹیں بناتے ان سے رابطہ کرتے اپنے تھرو یا کسی سماجی تنظیموں کے ذریعے ان تک پہنچتے اور ان کو مستحق لوگوں کو جو ان کے پاس حکومت کی طرف سے یا غیر ملکی امداد آ رہی ہے مسلسل تو ان تک پہنچاتے یہ ہم مجھے بہت شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ زیرو فیصد ابھی تک یہی ہے یہاں کی جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ بھی دس فیصد تک ابھی تک لوگوں تک پہنچئے ہیں اس کے علاوہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بھی دس فیصد سے بڑا نہیں ہے لیکن یہ جو مشکل ہے آپ نے خود دیکھا ہے گھر نہیں ہے مکان نہیں ہے چار دیواری نہیں ہے لیٹرینیں نہیں ہیں کھانے پینے کا سمان نہیں ہے یہ زندگین کے لئے بڑی مشکل ہوگی ہے مسلسل ڈیڑھ مہینے سے یہ مشکلات کا شکار ہے ابھی تو جتھے بن گئے ہیں جو غیر مستحق لوگ ہیں وہ چینہ جمٹی پہ ابھی جو ڈونر آ رہے تھے جو یہاں کام کرنا چاہ رہے تھے ان کے لئے ہلڈن پیدا ہوئی اب اس سے اور ہم نے میڈیا پر اس کو ہائی لیٹ کیا سوشل میڈیا پر بات آئی لیکن اس کا ایک نقصان ہمیں یہ بھی ہوا ہے دوسری نگازے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب ہم نے خبریں لگائیں تو انہوں نے ایکشن دلیا سٹیٹ نے لیکن اس کا نقصان یہ ہے اب جو ڈونر آ رہا تھا وہ بھی انہوں نے کیپچر کر لیا اب ان کو روک لیتے ہیں یہ سرکاری ویئر ہاؤس پہ لے جاتے ہیں جبکہ وہ خود دینا چاہتے ہیں مستقین تک تو یہ بھی ایک نقصان ہے ڈونر ابھی گھبرا رہا ہے یہاں پہ آنے سے نظرین امداد مل رہی ہے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن صرف فائلوں میں عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہو رہا فائلوں میں ہو رہا ہے افسروں کے سائن ہو رہے ہیں بجٹ مل رہا ہے پیسہ مل رہا ہے لیکن جو سلابزدگان ہیں جو متاثرین ہیں ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا وہ سارے کا سارا پیسہ وہ سارے کا سارا پروجیکٹ وہ سارے کا سارا جتنے بھی رشن جو بھی چیزیں ملی ہیں باہر سے قوام متحدہ کی طرف سے انٹرنیشنل لیول میں بہت ساری امداد ہوئی ہے لیکن متاثرین تک زیرو پرسن اس وقت ایک فلاحی تنظیم کے کارکن موجود ہیں جنہوں نے تونسا میں ایک بڑے لیول پر فلیڈ ریلیو کیمپس کا انقاد کیا ہے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح یہاں پہ سلاب زدگان کی مدد کی ہے اور کس طرح انہوں نے کیونکہ انہوں نے قریب سے دیکھا ہے یہ سلاب زدگان کے جو جو انوائرمنٹ یہاں پہ کریئٹ ہویا ہے سلاب کے بعد تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے سلاب زدگان کی مدد کی ہے سر شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے کب سے آپ یہاں پہ آئے ہیں اور کتنے لوگوں کی آپ امداد کر چکے ہیں آپ کے راشن میں کیا کیا ہے اور کس طریقے سے آپ امداد کر رہے ہیں سلاب زدگان کے جو لوگ ہیں ان کی جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں واقع دیا بنیادی طور پر ہمارے ادارے کا نام لوگ دران پائلٹ پراجیکٹ ہے جو نائنٹین نائنٹینائن سے جو ہے نا سودن پنجاب اور سنٹرل پنجاب کے بارہ ڈیسٹرک میں کام کر رہے ہیں تو ڈیزاسٹر پرپیڈنیس اور ڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ میں ہمارا کافی سارے کام ہے ہم نے مختلف ایریاز میں کام کی ہے تو اس فلڈ کے دوران اس کے فورن بعد ہم نے ریپٹ ایسیسمنٹ کی ہے پھر ہم نے جو انٹرنل ہمارا جو سی ایس آر کی فنڈنگ اس سے اور انٹرنیشنل ڈونر کے تعاون سے مختلف ایریاز میں ہم نے اپنا کام شروع کی ہے تو ہم ڈی جی خان میں راجن پور میں اور رہیم یارہان میں ہم نے فلڈ ایفیکٹیڈ پیپل کے ساتھ ہم نے کام کی ہے تو راشن میں ہم دو طرح اگر ریشن دے رہے ہیں ایک تو ریڈی ٹو ایٹ ہے اور دوسرا ٹیڈیشن راشن ہے جس میں آٹ ہے چینی ہے چائے دالیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ایم ایچ ایم کیٹس وہ دینے خواتین کے لیے اور ابرالہ آپ نے مسائل کا پوچھا تو مسائل اس وقت یہ ہے کہ لوگ بغیر کسی اسیسمنٹ فرمل اسیسمنٹ کے آتے ہیں اور وہاں پہ انٹرونشن کرنا شروع کر دیتے ہیں راشن بانڈنا شروع کر دیتے ہیں اور دیگری اس طرح کی بہت ساری ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو اس وجہ سے فرس کریٹ ہوتا ہے اور بہت سارے ہنگامہ ہوتا ہے اور لوگوں ان کا لقصان بھی ہوتا ہے نا تو ہم تو ایک تو فرمل ریپٹ نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد اپنے کام شروع کرتے ہیں فرملی آپ کس طریقے سے اس پروسیس کو کرتے ہیں کیا طریقہ کر رہا ہے ان کا آئی ڈی کار لیتے ہیں ان کا ان کا ٹوکن بناتے ہیں کس طریقے سے تاکہ کوئی بھگدر نہ مچے کیونکہ اس طرح کے پہلے کیسیز آئیں ہیں کہ بھگدر مچ کیا اور وہ پروسیس مکمل نہیں ہو سکا اچھے انداز میں جو ہونا چاہیے تھا ریپٹ نیڈ اسیسمنٹ جب ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان کی ویریفکیشن کرتے ہیں اس کے بعد بینیفیشن سیلیکٹ ہوتا ہے سیلیکشن کے بعد ہم جو ڈسٹیبیوشن پوائنٹ ہے اس کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم ٹوکن ایشو کرتے ہیں ٹوکن ایشو کرنے سے ہمیں یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بینیفیشنی ہیں وہاں پہ جب پہنچ ہزار فیملیز کو راشن وہ دے چکے ہیں اور ہم اٹھارہ سو فیملیز جو ہے اس کو جو ہے نا ہم نے کیش گرانٹ دی ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہم ایک طریقہ کار بتا دیا ہے اکثر یہ کیسی سامنے آئے ہیں کہ لوگ اپنے بحاف پہ اپنی استطاعت کے مطابق کیمپس کے نکات کر رہے ہیں لیکن انہیں بانٹے ہوئے بہت ایشوز سامنے آتے ہیں تو ایک طریقہ کار منیجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ ٹوکن کے تھو آئی ڈی کارڈ کے تھو وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہیں کے لوکلز ہیں اور یہ سلاب زدگان ہیں ان کو ایسا ایشو ہوا ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار پر عمل کر کے اچھے طریقے سے جو فریڈلی کیمپس ہیں ان کا انعقاد کیا جا سکتے ہیں سر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں کے ہلکوں کے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں اور پیچھے جو ایریا پڑتا ہے وہ جو وزیراللہ پنجاب ہیں جو ایکس جو اب ہو چکی ہیں عثمان بزدار صاحب ان کا ایریا پڑتا ہے تو ان کی طرف سے کوئی امداز سامنے آئی ہے یا پھر وہ ہلکا اس ایریا کا انہوں نے کوئی دورہ کیا ہے کوئی وہ سلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے ان کے ہلکے میں جو غریب لوگ ہیں وہ بری طرح متاثر ہیں ہیل ٹورنٹ سے جہاں آپ کھڑے ہیں یہ جگہ مگڑا اٹھا ہے ٹھیک ہے ابھی تک کوئی بھی ریلیف ان دولوں تینوں پارلیمنٹیرین نے وہ لوگوں کو نہیں دیا نہ ہی علاقوں کا وزیٹ کیا اب مصیبت یہ ہے جس ایریا میں ہے نا یہ ہل ٹورنٹ ہے سر یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے اور نیچے یہ عبادی ہے ادھر دریائے سندھ ہے تو دو طرف سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں وارٹرشیٹ منیجمنٹ کا بہت بڑا پروگرام تھا ایف اے او نے شروع کیا تھا میں اس کا آنی شاہد ہوں اس میں بارش کے پانی کو سٹیپ بائی سٹیپ نیچے لے آنا تھا روت کوئی کے بیٹے پہ کنٹور نالیاں کہتی ہیں ان سے چھ فٹ بنانی تھی چھ فٹ لمبی لیٹ فٹ چوڑی ڈھائی فٹ گہری تو بارے ایک تو زمین کا کٹاؤں میں ختم دوسرا جی ہے اسی بارشی پانی کو آگے جا کے یہاں کا قدیمی طریقہ یہ بند بناتے ہیں ایک بند فیضرسول کا ہے ایک بند آپ کا ہے ایک بندور کا ہے تو وہ پانی کا بھاؤ جو ہے وہ اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا اپنا خطرناک بھاؤ ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اسی سلابی پانی کو ہم اریجیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ تو وہ ریاست کو کہہ 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 کہ ہم تھک ہیں کہ یہ چیک ڈیم ہوتا ہے سر ایک توہ پختہ ڈیم آپ کے ذہن میں ہے طلاب یہ ہوتے ہیں ٹوبے اگر بھاولپور کی طرف دیں چولستان میں تو کچھے ٹوبے بنائے ہوئے ہیں بارش کا پانی وہ سٹور کرتے ہیں یہ پورا ایریہ جو ہے گریزنگ کیمنٹی کا ہے گریزنگ کیمنٹی سے مراد یہ ہے یہ گائے بھیس دمبے بگھریاں پالتے ہیں تو ان کے لیے یہ پانی مفید ہوتا ہے رکبہ بھی ہوتا ہے ایف اے او کی جس کی میں نے بات کی انہوں نے یہاں کپاس ہوگائی نہیں کام کرنے دیتے نہ خود کرتے نہ اسے اب ایل پی پی آئی ہے ہم مجھے پتا ہے ایل پی پی کے ساتھ ایٹی ایف کے دوستوں کے جی آپ کیا کر رہے ہیں کدھر ہم تو نہیں کر رہے وہ تو اللہ سر کر رہی ہماری پانٹلہ ریاض سے نہیں ہے تو وہ کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ کیا کر رہے ہیں اس حساب کو ملے یہ اسرار کے بعد یہ آئے ہیں یہ جو کلیٹ والے لوگ ہیں وہ بے سر غریب لوگ ہیں پویلٹی لائن سی بھی نیچے ہیں ان کو خدا کے واسطے کام کرنے دے انہیں یہ تو متاجی ہے نا سر آپ یہ مجھے بتائیں راشن کتنے دن میں کھاؤں گا دو دن تین دن گیا آپ کنسٹرکشن کا اللہ کرے ایل پی پی کے دوست جو ہے نا اس پہ توجہ دے رہے ہیں وہ ہوا جائے تو کنسٹرکشن آ جائے گی اس کے بعد اصل جو کام ہے وہ واٹری سر آپ نے بڑے اچھے اور بڑے میں کہتا ہوں کہ اچھے انداز سے آپ نے ڈیٹیل وائز ہمیں بتا دیا کہ کیا ایشوز ہیں آپ کی نظر میں کیا سلیوشنز ہیں کس طرح یہ سارے مسائل فتم ہو سکتے ہیں سٹیٹ ولنٹیرز کو اقوام متحدہ کے اداروں کو یہاں آئین جیوز کو کام کرنے کی اجازت دیں یہ منیٹرنگ کریں بے شک منیٹرنگ کریں کوئی اگر انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز میں ہے تو اس کی خلاف ایکشن ناظرین انہوں نے بڑے ڈیٹیل وائز ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں تو اس میں ایک چیز کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے بہت ساری انجیوز کو بین کر دیا گیا کیونکہ وہ انٹی سٹیٹ وائز جو ایکٹیوٹیز تھی ان میں ملویس تھی تو ایک اچھا سلیوشن یہ ہے کہ کیونکہ بڑے لیول پہ یہاں پہ سلاب نے تباہیاں مچائی ہیں تو اگر حکومت خود کچھ نہیں کر رہی تو جو فلاہی دارے ہیں جو انجیوز ہیں وہ انہیں آنے دیا جائے اور تھرو پروپر چینل آنے دیا جائے تاکہ وہ سلاب زدگان کی اچھے طریقے سے مدد کر سکیں میرے پیچھے آپ قبرستان دیکھ رہے ہیں مکمل طور پہ اس وقت پانی میں ہیں جتنی بھی قبریں ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت پانی میں ہیں میرے پیچھے آپ مزار دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جب ہماری لوکل لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ شہداء کی قبریں ہیں یہاں پہ جو علیاء کرام ہیں ان کی قبریں ہیں میرے پیچھے آپ ایک پاکستانی پرچم دیکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کسی شہید کی قبر ہے مکمل طور پہ پانی میں ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی قبریں ہیں کوئی ابھی تک اس طرح کا کوئی نظام نہیں کیا جا سکا کہ پانی کا جو یہاں سے خروج ہے پانی کو کسی بھی طریقے سے یہاں سے نکالا جا سکے شما بناسبati and cooking oil bizwash gulistan property marketing sm foods and volka foods international